سب سے پہلا جو کاریہ یا سب سے پہلی جو گھٹنا اس وقت ہوگی وہ ہمیں پوتر بائبل بتاتی ہے کہ ایک بیٹل ہوگی ایک مہا یدھ ہوگا ییس ایک بہت بڑا یدھ ہوگا اور بیسیکلی اس یدھ کا اس وار کا جو سینٹر ہوگا وہ ہوگا یروشلم دیش اکٹھے ہوں گے یروشلم کے ورود یدھ کرنے کے لیے اسے ہم پوری بائبل میں دیکھ سکتے ہیں اور خاص کر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر پرمیشر بات کر رہے ہیں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ میں سب جاتیوں کو یروشلم سے لڑنے کے لیے اکٹھا کروں گا اور وہ نگر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور اس طرح برسٹ کی جائے گے یہ بہت خطرناک ہونے والا ہے نگر کے آدھی لوگ بندوائی میں جائیں گے پرنتو پرجا کے شیش لوگ نگر ہی میں رہنے پائیں گے تب جب یہ سب کچھ چل رہا ہوگا تو سوچ کر دیکھئے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا یوتھ ایک بہت بڑا سنگرام چل رہا ہے اور جاتیاں یروشلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو رہی ہیں اور جب یہ جاتیاں جب یہ سارے دیش یروشلم کو تباہ کرنے کے کگار پر ہوتے ہیں تب ہی پربی یشیو آ جاتے ہیں اور وہ اس وقت یدھ کرنے کے لیے آئے گا راجوں کے راجہ کے روپ میں اپنا راجہ ستھاپت کرنے کے لیے اور جو سینائیں یروشلم کو گھیرے ہوئے ہوں گی وہ انہیں ناش کرے گا اور جب پربی یشیو آتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہر آنکھ اسے دیکھے گی یہ لکھا ہے پرکاشی طواقہ ادھیہ ایک وچن ساتھ میں کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی تو اس سے سنس بنتی ہے کیونکہ اگر پربی یشیو اس یدھ کو اس تباہی کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور پھر یہاں دیکھیں مدھی ادھیہ چوبیس وچن چوبیس اور ستائیس میں یہاں پر پربی یشیو بات کر رہے ہیں کہ اس کے آنے کے وقت کیا ہوگا یہاں پر اپنے چیلوں سے یہ کہتے ہیں اس لیے یہ نہیں وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ جنگل میں ہے تو باہر نہ نکل جانا دیکھو وہ تو ٹھیریوں میں ہے تو پرتیتی نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی پورو سے نکل کر پسچم تک چمکتی جاتی ہے ویسا ہی منوشی کے پتر کا آنا ہوگا تو بیسیکلی پربی یشیو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ دیکھو پربی یشیو گپت میں آ کر چلا گیا یا وہ یہاں پر ہے وہ وہاں پر ہے تو نہیں آپ وشواش مت کرنا وہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ جب میرا آنا ہوگا تو یہ بجلی کی طرح ہوگا کہ جیسے بجلی پورو سے نکل کر پسچم تک چمکتی جاتی ہے ویسے ہی میرا آنا بہت ہی ویزیبل ہوگا سب لوگ مجھے دیکھیں گے اور یہ پوری پرتوی ہیل جائے گی پربی یشیو نے یہ بیان اسی لیے دیتا کیونکہ وہیانے چاہتے تھا کہ ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی کنفیوزن رہے جب پربی یشیو آتے ہیں تو اور پھر متی ادھے چوبیس میں پربی یشیو سب سے پہلی بات ہوئے کہتے ہیں وچن ستائیز میں کہ جیسے بجلی پورو سے نکل کر پسچم تک چمکتی ہے ویسے ہی ہر کوئی مجھے دیکھ سکے گا اور پھر آگے چل کر پربی یشیو وچن اکتیس میں یہ کہتے ہیں کہ تو یہ سب کس چیز کے بارے میں ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں یہاں پر یہ وچن تو اسے اور بھی آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمیں صرف یہی نہیں ورن بائبل کے اور بھی وچنوں کو دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم سمجھ سکے کہ جب پربی یشو آتے ہیں تو اس وقت کیا ہوگا اور سپیشلی خاص کر ہمیں سنت پولکس بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب پربی یشو بادلوں کے اوپر آتے ہیں اور وہ ایسے کلریفائی کرتے ہیں جب وہ کرنٹیو کے کلیسیا کو یہ خط لکھتے ہیں یہ لکھا ہے پہلا کرنٹیو دھیہ پندرہ وچن باون سے لے کر ترہ پندق اور یہ شن بھر میں پلک مارتے ہی پچھلی توری فونکتے ہی ہوگا کیونکہ توری فونکی جائے گی اور مردے اویناشی دشاں میں اٹھائے جائیں گے اور ہم بدل جائیں گے کیونکہ اوچھے ہے کہ یہ ناشوان دے اویناش کو پہن لے اور یہ مرنہار دے امرتہ کو پہن لے تو جیسے مطی 24 میں پربی یشو نے کہا تھا کہ توری فونکی جائے گی اور اس کے دودھ چنہوں کو اکٹھا کریں گے ویسے ہی سنت پوروس بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ شن بھر میں ایک توری فونکی جائے گی اور مردے جندہ ہو جائیں گے اور جو مردہ شریر ہیں جو مسیح میں ہے انہیں ایک نیا بدن ایک نیا شریر دیا جائے گا اب شاید آپ کے منوے یہ سوال ہوistically جو مر گئے مسیح میں جندہ ہو جائیں گے اور انہیں ایک نیا immortal شریر دیا جائے گا تو ہاں یہ بات تو یہاں پر سپسٹ ہے لیکن آپ شاید یہ کہیں گے اوکے ٹھیک ہے لیکن جو زندہ ہیں جب پربیشو آپ ہی ساتھ ہیں تو وہ جو زندہ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا پویتر بائیبل میں ہمارے ہر سوال کا آنسر ہے جواب ہے اور سنت پولس اسے کلیریفائی کرتے ہیں اپنے دوسرے خط میں پہلا تسلو نیکیو پہلا تسلو نیکیو دہچار وچن پندرہ اور سترہ میں کیونکہ ہم پربو کے وچن کے نصار تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو جیوت ہیں اور پربو کے آنے تک بچے رہیں گے سو سوئے ہوں سے کبھی آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ پربو آپ ہی سورگ سے اترے گا اس سمیں للکار اور پردھان دودھ کا شبد سنائے دے گا کیونکہ پرمیشر کی توری فوقی جائے گی اور جو مسیح میں مرے ہیں وہ پہلے جی اٹھیں گے اور تب ہم جو جیوت اور بچے رہیں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے کہ ہوا میں پربو سے ملیں اور اس ریتی سے اس ریتی سے ہم صدا پربو کے ساتھ رہیں گے تو یہ تصویر ہمارے دماغ میں بیٹھ جانے چاہیے کیونکہ جب پربو یشو آتے ہیں تو جیسے وہ متی چوبیس میں کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اسے دیکھے گی وہ بجلی کی نائی پوری طرح سبی کو ویزیبل ہوں گے اور پرمیشر کی توری فونکی جائے گی اور سنت پولوس بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ سورگ دودھ کی توری فونکی جائے گی اور جو مردہ ہے وہ پہلے جی اٹھیں گے اور جو ہم جو جیوت رہیں گے ہم بھی بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے مطلب ریپچر ہو جائیں گے ہوا میں اور پھر لکھا ہے کہ ہم صدا پربو کے ساتھ رہیں گے جب وہ پرچیو پر آتے ہیں اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جکرائے میں کہا گیا تھا کہ جب پربو آئے گا ان جاتیوں کے ساتھ یدھ کرنے کے لئے کہ یودھا کے روپ میں تو اس کا پاو اس جیتون کے پہاڑ کے اوپر ٹھہرے گا تو یہ ایک بات یہاں پر سپسٹ ہے کہ جب پربو یشیو آتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہے کہ جو وشواشی ہیں جو مسیح پر وشواش کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوا پر اٹھا لیے جائیں گے اور انہیں ایک نیا شریر دیا جائے گا ایک ایمورٹل بوڈی اور تب ہم پربو کے ساتھ نیچے پرسیو پر آئیں گے اور اس یدھ کو روکیں گے جسے فیمسلی کہا جاتا ہے بیٹل آف آرمگیڈن اوکے تو اب جب پربو یشیو پرسیو پر آ چکے ہوں گے تب سب سے پہلے کیا ہوگا تو پرکاشیت واقعہ عدد ہے انیس اور بیس اس آرمگیڈن کا جو یدھ ہے اسے ڈسکرائب کرتے ہیں تو یہ جو آرمگیڈن کا یدھ ہوگا یہ اس انٹی اکرسیو پرسیو پرسیو کے نام سے جانا جاتا ہے وہ لیڈے سے کرے گا اور یرشنم کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اور تب ہی پربو یشیو آتے ہیں اور اسے روکتے ہیں تو چلیے ہم پڑھتے ہیں اس سوچن کو پرکاشیت واقعہ عدد ہے بیس سوچن دو اور تین سے لکھا ہے اور اس نے اس اجگر ارثات پرانے سامب کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کے ہجار ورش کے لیے باندھیا اور اسے اتحا کنڈ میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی کہ وہے ہجار ورش کے پورے ہونے تک جاتی جاتی کے لوگوں کو پھر نام بھرمائے اس کے بعد وچہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہے پھر کھولا جائے تو پربو یشیو کے واپس لوٹنے کے وقت شیطان جو کی انٹا کریس کی طرح گام کر رہا ہوگا وہے جاتیوں کو یروشیلم کے خلاف اکٹھا کرے گا اس سے لڑنے کے لیے اور پھر پربو یشیو آئیں گے اور وچہ میں دکھا کہ وہے اس شیطان کو پکڑ کر بندی بنائیں گے کتنے ورش کے لیے بائبل بتاتی ہے کہ ایک ہجار سال کے لیے اوکی تو سوچ کر دیکھیں اس کے بارے میں کہ بائبل بتاتی ہے کہ یہ شیطان جس نے کی پوری دنیا میں تباہی مچا کر رکھی ہوگی سب کو پریشان کر کے رکھا ہوگا وہے ایک ہجار ورش کے لیے قید کر لیا چاہتا ہے اب تو جب یہ شیطان ایک ہجار ورش کے لیے بندہ ہوا ہے تب کیا ہوگا ویل تو پرکاشی تواقید ہے بیس اس کے وچن چار میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب شیطان کو باندیا جائے گا ایک ہجار ورش کے لیے تب پربو یشیو اس پرٹھی کے اوپر راجعے کریں گے ایک ہجار ورش کے لیے اور پھر یہ وچن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو اس کے ساتھ حکومت کریں گے راجعے کریں گے اوکے اور یہاں پر صرف پربو یشیو ہی اکیلے راجعہ ہوں گے ایک راجعوں کے راجعہ پربو کے پربو کے روپ میں اس وقت کوئی اور حکومت نہیں ہوگی کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی کوئی پرائیم منسٹری نہیں ہوگی کچھ بھی اور نہیں ہوگا تو جیسے میں نے کہا کہ کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ راجعے کریں گے تو وہے کون لوگ ہوں گے کون ہوگے جو اس کے ساتھ حکومت کریں گے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر سوال کا جواب بائبل ہمیں دیتی ہے تو ہمیں پرکاشی توا کیا عدیہ بیس وچن شے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس کے ساتھ حکومت کریں گے تو چلیے پڑھتے ہیں ریولیشن جیپٹر ٹونٹی ورس سکس لکھا ہے دھنے اور پویتر وہ ہے جو اس پہلے پندردھان کا بھاگی ہے ایسوں پر دوسری ملتیوں کا کچھ بھی عدیقار نہیں پروی پرمیشر اور مسیح کے یاجک ہوں گے اور اس کے ساتھ ہجار ورش تک راجع کریں گے تو اس بہت ہی سمپل ورس کے انصار کون ہے جو پربو یشو کے ساتھ ایک ہجار ورش کے لیے راجع کریں گے ویل تو وہ ہیں جو پہلے پندردھان کے بھاگی ہیں کون ہیں یہ لوگ یہ آپ ہیں یہ میں ہوں یہ ہم سب لوگ ہیں جنہوں نے پربو یشو کے اوپر وشواش کیا ہے اپنے ادھار کے لیے تو یہ پہلے پندردھان کب ہوتا ہے جب پربو یشو آتے ہیں اور تب ہی جو مردہ ہیں وہ جی اٹھیں گے اور ہم جو جیوت ہیں ہم بھی ایک نئے شریر کو حاصل کریں گے تاکہ مسیح کو پربو یشو کو ہوا میں ملیں آکاش میں ملیں اور یہ ہوگا پہلا پندردھان اور ہم سب جو مسیح یشو میں ہیں اور اس پرچی کا اوپر زندہ ہوں گے ہم پہلے پندردھان کے بھاگی ہوں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب پربو یشو آتے ہیں اس پرچی کے اوپر ایک ہزار وش کے لیے حکومت کرنے کو تب ہم بھی اس کے ساتھ راجے کریں گے ہم بھی اس کے ادھکاری ہوں گے ہم بھی اس پرچی کے اوپر جاتیوں کے اوپر حکومت کریں گے اور اسی قرآن یہ وچن بھی کہتا ہے کہ جو جے پائے اور میری کاموں کے انسار انت تک کرتا رہے میں اسے جاتی جاتی کے لوگوں پر ادھکار دوں گا آپ جاتیوں کے اوپر ادھکاری ہوں گے حکومت کریں گے اور پھر یہ وچن کہتا ہے ادھے تین وچن اکیس میں لکھا ہے جو جے پائے میں اسے اپنے ساتھ اپنے سنگھاسن پر بٹھاؤں گا جیسا میں بھی جے پا کر اپنے پتا کے ساتھ اس کے سنگھاسن پر بیٹھ گیا پرکاشیت واقعہ تین اکیس تو ان وچنوں میں یہ بات سپسٹ ہے کہ پربو یشو اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی میرے حکومت میں میرے راجے میں میرے ساتھ ادھکاری ہوں گے کیونکہ جیسے میں اپنے پتا کے سنگھاسن پر بھی راجمان ہوں گا میں آپ کو بھی ایک مکٹ دوں گا ایک کرون دوں گا پہننے کے لئے کیونکہ آپ بھی میرے ساتھ میرے راجے میں ادھکاری ہوں گے جنہوں نے پربو یشو کے اوپر وشواش کیا ہے اس پرسٹی کے اوپر اسے اپنے دل میں بسایا ہے اور اس کی کینگ شپ کے انڈر اپنے آپ کو کر دیا ہے تو امید ہے آپ کو یہ سارا کونسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے اب آپ کے مند میں شاید یہ سوال ہوگا کہ ایک ہجار ورش تک ہم کیسے راجے کر سکتے ہیں کیسے جیویت رہیں گے اور اسی لئے یہ وچن کہتا ہے کہ ہم ایک نئی باڈی ایک نیا شریر امورٹل شریر دیا جائے گا اب ایک اور بہت بڑی بات یہاں پر کہ اگر ہم جاتیوں کے اوپر حکومت کریں گے تو یہ اوویس ہے کہ ہم ایک دوسری کے اوپر ادھکار نہیں کریں گے کہ آپ بھی ادھکاری ہیں اور میں بھی ادھکاری ہوں تو یہ کونسیپٹ یہ آئیڈیا کام نہیں کرے گا تو جب یہ وچن کہتا ہے کہ ہم ایک ہجار ورش کے لیے جاتیوں کے اوپر ادھکار کریں گے تو یہ کون ہے یہ جاتیوں جن کے اوپر ہم ایک ہجار ورش کے لیے راجے کریں گے تو اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں پرانے نیم میں جانا پڑے گا کیونکہ پرانے نیوم کے بہشے وقت آؤں نے ان سب چیزوں کو بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا ہے تو ہم پڑھیں گے جکرائہ، ادھیائے، چودہ اور اس کے وچن سولان کو یہ وچن ہمیں بتاتا ہے ان جاتیوں کے بارے میں جن کے اوپر ہم ادھیکار کریں گے تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیس اس وچن کو بہت ہی دھیان سے سنیے اور پڑھ یہ بھی لکھا ہے کہ تب جتنے لوگ یروشلم پر چڑھنے والی سب جاتیوں میں سے بچے رہیں گے وہ پرتی ورش راجہ کو ارثات سینوں کے یہوہ کو دنڈوت کرنے اور جنپڑیوں کا پر ماننے کے لیے یروشلم کو جایا کریں گے پھر آگے لکھا ہے وچن سترہ میں اور پرتوی کے کلوں میں سے جو لوگ یروشلم کے راجہ یعنی سینوں کے یہوہ کو دنڈوت کرنے کے لیے نہ جائیں گے ان کے وہاں ورشہ یعنی بارش نہ ہوگی تو یہ جکرائہ کے کتاب ہمارے سامنے ایک بہت بڑیا تصویر کو لے کر آتی ہے کہ بہت سی جاتیاں یروشلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں گی اور پرمیشر آ کر اس کا انڈ کریں گے اسے ختم کریں گے اور پرمیشر ایک ہزار ورش کے لیے اپنے راجے کو ستھابت کریں گے اور پھر ان جاتیوں میں سے جو لوگ بچے رہیں گے جنہوں نے حملہ کیا تھا یروشلم کے اوپر وہ اس راجہ کو آ کر سجدہ کریں گے تو پربو یشو آ کر اس ساری پرتوی کو ناش نہیں کریں گے ورن وہ آ کر شیطان کو روکیں گے اور اس کے کاریوں کو ختم کریں گے اور اسے قید کریں گے اور اس پرتوی کے اوپر شانتی کو ستھابت کریں گے اور اس کے راجے میں لوگ ہوں گے اس کی حکومت کے ادھین تو یہ جاتی ہے جن کے اوپر پربو حکومت کریں گے جن کے اوپر آپ اور میں حکومت کریں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو راجے کا حصہ نہیں تھے جو ریزورکشن میں اٹھائے نہیں گئے تھے جو یشو کو نہیں جانتے تھے تو یہ وچن کہتا ہے کہ ان سب جاتیوں میں سے جو بچے ہوئے لوگ ہوں گے جنہوں نے ارشنوں کے پر حملہ کیا تھا وہ اپنے آپ کو اس راجہ کے یعنی پربو یشیو کے ادھین کریں گے تو اس راجہ یعنی پربو یشیو مسیح کے راجے میں اس کی حکومت میں جو اس کی حکومت ایک ہزار ورش کی ہوگی اس میں شانتی ہوگی اور کسی بھی طرح کا کوئی کسٹ کوئی دکھ کوئی پریشانی کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آپ اور میں مسیح کے ساتھ حکومت کریں گے اس کے ساتھ راجے کریں گے اور سوچ کر دیکھیں کہ یہ کتنا ونڈرفول ہے وہ لوگ جو مسیحی تھے اس پرتفی کے اوپر اور پوری زندگی جو جیون ہے اسے غریبی میں بتایا پوری اپنی زندگی جنہوں نے کوڑے خائے دخ اٹھائے مسیح کے خاطر بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا اور سسما چار کی خاطر بہت برا وقت بتایا جنہوں نے پراتھنا کی کہ پربو تیرا راجے کب آئے گا وہ سب لوگ راجہ کے ساتھ پربو یشیو کے ساتھ اس ساری کائنات کے مالک کے ساتھ بیٹھیں گے اور پربو یشیو سب کچھ صحیح کر دیں گے کیونکہ وہ اپنے راجے کو دھرم اور سچائی کے ساتھ چلائیں گے اور آپ بھی اس راجے کا حصہ ہوں گے اس کا ایک پارٹ ہوں گے اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کے بارے میں سب کو بتائیں گے ہماری ڈیوٹی ہے ہماری ڈیوٹی ہے